موسیقی 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 اور جانتے ہیں کہ کیا سب پریشانیاں ہیں ان کو اور کیا چیزیں ہیں جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ سب سے پہلے ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو یہاں پہ آئے اور اس گرونڈ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نوجوانوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو میرا یہی کہنا ہے کہ اگر یہاں پہ گرونڈ سب سے ملت بہترین بنے تو یہاں سے بڑے دور دور سے لوگ آتے ہیں کھیلنے جیسے کہ آپ کو پہلے بھی انہوں نے بولا بہت دور دور سے آتے ہیں نوجوان جو ہیں کسی اور کام کو چھوڑ کے جو ہے اچھے کام میں لگ جائیں کرکٹ وغیرہ میں یا بالی بال میں یا فوٹبال میں اگر دیکھیں گرونڈ کی کلیریٹی ہوگی تو سب میں بولتا ہوں آلماس سب یہاں پہ آ جائیں گے اور آتے بھی ہیں آتے بھی ہیں تو ہم یہی گزارش کرتے ہیں گورنمنٹ سے میں خود انجیو سے جڑا ہوں نیشنل لیول سے کرائیم انٹیلیجنس بورڈ تو میں اپنی جو ہے کرائیم انٹیلیجنس بورڈ سے بھی ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اور یہاں کے لوگل ایڈمیسٹریشن کو بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہ گرونڈ کو دیکھیں اور یہاں پہ جو ہے جو نوجوان ہیں وہ کھیلنے آ جائیں سب سے پہلے آپ اپنا نام بتائیں میرا نام محمد صدیق نائب کو ہے آپ یہ بتائیں کہ کتنے سالوں سے آپ اس گرونڈ میں کھیل رہے ہیں اور کیا کیا پرابلمس ہیں جو آپ کو فیس کرنی پڑتی ہے یہاں پر دیکھئے میں تو بہت سالوں سے گئے تقریب میں نائنٹی ایٹ سے یہاں کھیلتا ہوں کھیلتا ہوں اگر گرونڈ کی کنڈیشن کو دیکھنا ہوں تو یہاں تو پرابلم بھی پرابلم ہے سب سے بڑی پرابلم جو ہے یہاں فینسنگ نہیں ہے دوسری پرابلم یہ ہے کہ یہاں سہت صفائی کا کوئی ایسا قیال یہاں میں وہ پہلے گوبر صاف کرنا پڑتا ہے جب یہاں کھیلنے کے لیے آتے ہیں پیچھ کو صاف کرنا گوبر ہوتا ہے یہاں مطلب لوگ چوکر ڈالتے ہیں ادھر بہویشیوں کو یہاں مطلب گاس بھی آئیں کھلاتے ہیں اور پہلے گوبر پہلے صاف کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ہم تھوڑی کنڈیشن ہوتی ہے پیچھ کے ایسے کھیلنے کے لیے کھیلنے کے لیے اور یہاں بیٹھنے کا کوئی خاص انتظام نہیں ہے کہ جیسا بیٹھنا چاہتے ہیں یہاں ایسے بیٹھے لوگ بکھرے جیسے اور یہاں سے مطلب دوب بھی ہے اس وقت چھایا کہ کوئی یہاں فیصل نہیں ہے کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ جیسے یہ گراؤنڈ ہے ایسی اگر جو ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پر بھی ان کے پاس لینڈ ایویلیبل ہے اگر یہ جو لینڈ ہے وہ یوت کے لیے یوٹلائز کیا جائے گراؤنڈ تو کیا آپ مانتے ہیں کہ کشمیری یوت جو ہے ویسے بھی ٹیلنٹیڈ یوت ہے تو کہاں تک آپ یہ بات صحیح مانتے ہیں کہ ہم ان کو انکریج کر سکتے ہیں دیکھو سب سے پہلے بات ہے کوئی کشمیر کا یوت کے ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے کشمیر میں کوئی ٹیلنٹ کی کمی 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 جو ہے وہ انفرسٹرکٹر کی ہے یہاں گراؤنڈ سے ایویلیبل نہیں ہے گورنمنٹ کے لینڈ ہر جگہ ایویلیبل ہے یہ اس وقت جہاں ہم اس وقت کھڑے یہ بھی گورنمنٹ کا لینڈ ہے لیکن اس میں گورنمنٹ کا یا لوکل لوگوں کا لوکل ایڈمنسٹریشن کا کوئی ایسا تاؤن نہیں ہے ہمارے ساتھ جو ہمیں اسسٹ کرتے جو ہمیں اس معاملے میں ہماری مدد کرتے کہ یہاں کی کنڈیشن تھوڑی اتنی بہتر ہو جائے کہ یوت دیکھو ہر کسی ایڈیوکیشن کے ساتھ ساتھ ہر کسی چیز کے ساتھ ساتھ کھیلنا بھی بہت ضروری ہے کھیل کود کا تو زندگی کا ایک حصہ ہے اس سے صحت بھی رہتا ہے انسان اس لئے اب میں آپ کی مادیم سے لوکل گورنمنٹ کو ایڈمنسٹریشن کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں ریکسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پورا سے پورا دیان اس خاص کر یہ ہے جو لینڈ اس کی طرف دے کہ یہاں ہمیں کھیلنے کا پورا یہ سسٹم ہو جائے پھر بھی تھوڑا بہت ہمیں کھیلنے کے لیے یہاں کی فینسنگ جو میں نے ابھی پہلے بولا فینسنگ کی پرابلم ہے بیٹھنے کی پرابلم ہے اور یہاں کی صفائی کی پرابلم ہے تو یہاں سے اڑی سے لوگ بھونیار سے لوگ ایون کی بارملا سے لوگ دلنا سے جگہ جگہ سے لوگ آتے ہیں یہ چھوٹی نو جوان آتے ہیں کھیلنے کے لیے لیکن یہاں ان کو ویسا کوئی وہ سسٹم پروائیڈ نہیں ہے ویسا ایولیبلٹی نہیں ہے کوئی کہ وہ اپنا وہ ٹیلنٹ ایکسپلور کرے یہ بڑی سب سے بڑی سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے آپ یہاں کے لوکل ہیں آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں میرا ایک ہی ماننا ہے کہ آج کل کے جو کشمیری یوت ہے وہ زیادہ مطلب انٹیچ رہتے ہیں کرکٹ کے ساتھ میری ایک ہی رکشت ہے جے کے سی اے سے کہ وہ یہاں پہ بھی ٹورنا میٹ کروائے تاکہ جو نیبر مطلب ویلیجر سے ہمارے وہ بھی پارٹسپیٹ کر سکے کیونکہ ہم نے دیکھا ریسٹلی بارہ مولا میں موشٹ آف ویلیجرز ڈیول ڈیول پارٹسپیٹ سو ہم بھی مطلب آپ کی مادم سے گورنمیٹ سے فیل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ بھی جے کسی کا ٹورنا میٹ کروائے جی ہے جو یوت کا ٹیلنٹ ہے اس لئے یہاں پہ گرونڈ میں فیسلٹیز ہونی چاہیے تاکہ یوت اس کی طرف معاہر ہو جائے تاکہ بھائی کی فالتو کا مهمہ نہ لگ جائے یہاں کھیلنے کے لیے ویسا انفرکٹرکچر ہونا چاہیے بیٹھنے کے لیے جگہ ہونی چاہیے ساب سفائی کا کوئی انتظام ہونا چاہیے ہم آپ کے مادم سے ایڈمسٹریشمنٹ کو بھی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ اس طرف سے خاص توجی دی جائے تاکہ یوت اس کھیلوں کی طرف مائل ہو جائے جیسے کی آپ نے دیکھا کہ یہاں کے جتنے بھی کرکیٹرز ہیں اور یہاں کا جو لوکلیوت ہیں ان سے ہم نے بات کی اور ان لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ فیسلٹی کے نام پہ یہاں پر کوئی بھی چیز نہیں اور وہ لوگ لور جیلم سے بھی اور کنسرن ڈیپارٹمنٹ سے اور لوکل ایڈمسٹریشن سے اپیل کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے یہاں پر جو ہے بیسک فیسلٹیز ہیں وہ پروائیڈ کی جانی چاہیے اور ان لوگوں کے یہ بھی ماننا ہے کہ جے کے سی کے جو ٹورنمنٹس ہوتے ہیں باقی پوری جگہوں پہ ہوتے ہیں لیکن یہاں پر نہیں ہوتے ہیں تو ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جے کے سی کا ٹورنمنٹ یہاں پر جو ہے اورگنائز کیا جانا چاہیے جن کی وجہ سے ان لوگوں کو یہاں سے دور نہیں جانا پڑے گا اور جو ہے پیشنیٹ جو کرکیٹرز ہیں ان لوگوں کے لیے وہ ایک انکریجنگ چیز ہوگی اور یہاں کے جو لوکلز ہیں جیسے روڈ کی بھی کنڈیشن ہم نے آپ کو دکھائی روڈ کا بھی برا حال ہے تو ہم لوگ لور جیلم سے بھی اپیل کریں گے کہ یہ جو روڈ ہے اس کو مینٹین کیا جائے کیمرامین میر فاروق کے ساتھ میں ساجد خان کشمی ناؤ کے لیے بھوک لگی ہے کیا کھاؤ گے اور کہاں سے اور یہ سب مل جائے ایک ہی جگہ جی ہاں یہ ہے ٹیبل ٹاک کیفین ریسٹورینٹ بارہ ملا جہاں پہ آپ کو میسر ہوگا کشمیر کا ہر مشہور پکوان تو آنے میں دیر نہ کیجی ٹیبل ٹاک کیفین ریسٹورینٹ بارہ ملا میر بی کے ٹریڈرز جدید شاپک کمپلیکس بارہ ملا کونٹاکٹ اس آن 99064-23945 موسیقی